اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو سوپر لرننگ اور آج ہم ڈسکس کریں گے ویٹھ ٹول کو ایلسٹریٹر کے اندر اور ویٹھ ٹول کافی یوسفل ٹول ہے اور کسی بھی قسم کے سٹروک کی ویٹھ کو یہ کنٹرول کرتا ہے سو ہم پریکٹیکل کچھ اگزامپلز دیکھیں گے اور اس سے ایک بیسک سے لوگو بنانا بھی سیکھیں گے ویڈیو کے لاس پر سو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو میں یہاں پر کوئی بھی ایک لائن ڈراؤ کر لیتا ہوں کلک کر کے آپ لائن کو ڈراؤ کریں تو دیکھیں بلکل فری ہینڈ لائن ڈراؤ ہو رہی ہے لیکن اگر آپ نے کی ویڈ سے شفٹ پریس کریں گے تو یہ سٹریٹ لائن ڈراؤ ہو رہی ہے میں یہاں سے اس کا سٹروک بڑھا دیتا ہوں یا پھر آپ پرپرٹی پینل سے بھی جا کے سٹروک بڑھا سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق جتنا سٹروک رکھنا ہے سٹروک رکھ لیں میں تھوڑا سا زوم کر رہا ہوں اور یہ ہمارے پاس سٹروک آ چکا ہے میں اس کی ویڈ کو ٹاپ سے میڈل سے یا باٹم سے یا کسی بھی جگہ سے بڑھانا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے ویڈھ ٹول ہوں گا شوٹ کٹ کی ہے شفٹ و کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد اگر میں یہاں سے تھوڑا سا زوم کروں اور کسی بھی پوائنٹ پر جا کر آپ کلک کر کے ڈراغ کریں جیسے ہی آپ ڈراغ کریں گے تو صرف وہی ایریا آپ کا اس کی ویڈ زیادہ ہوگی دیکھیں جتنا مرضی اس کو لے کر جائیں سو میں تھوڑا سا زوم کم کر دوں یا کنٹول زیرو پریس کر دوں تو دیکھیں یہ کچھ اس طرح کا سین بن گیا کیونکہ ہم نے سٹروک کو ٹاپ سے اس کی ویڈ زیادہ کی ہے اگر میں تھوڑا سا زوم کروں اور سٹروک سے جا کر اس کی کیپ کو چینج کر دوں یہ ہمارے پاس کیپ آ رہی ہے اور راؤنڈ کیپ کر دیں تو دیکھیں یہ کچھ اس طرح کا ایفیکٹ بن گیا مزید ویڈ زیادہ پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی پوائنٹ کو کلک کر کے مزید میں تھوڑا سا زوم کروں گا اور ویڈ ٹول لوں گا اور یہ جو پوائنٹ ہے اس پر کلک کر کے مزید ڈراغ کر سکتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے اس کی ویڈ کم ہو ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح کی ویڈ آپ کر سکتے ہیں ایڈجسٹ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی مرضی سے اس کا پوائنٹ بھی چینج کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو سنٹر پوائنٹ ہے یہ بھی چینج کر سکتے ہیں کافی انٹرسٹنگ شیپ بن رہی ہے کافی انٹرسٹنگ شیپ بن رہی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں اس کی ویڈ تھوڑی سی زیادہ ہو ٹھیک ہے سوری کم ہو اور یہاں سے تھوڑی سی زیادہ ہو کر سکتے ہیں ایڈجسٹی یہاں سے تھوڑی سی کم کر لیتے ہیں میں یہ چاروں کے یہ کم ہو اور یہاں سے پھر زیادہ کر سکتے ہیں آپ لوگ اگر ویسے ہم اس طرح کی کوئی شیپ بنائیں تو ہمارا کافی سارا ٹائم ضائع ہو لیکن بڑے زبردست طریقے سے آپ کا ویڈ ٹول کے ساتھ یہ ہی بن چکی ہے اوبجیکٹ سے جا کے ہم اسے کریں گے ایکسپینڈ اور یہ آپ کی شیپ آ چکی ہے اور اب آپ اس میں فیل کلر چینج کر کے آپ اسے یوز میں لاسکتے ہیں سو ویڈ ٹول کافی یوزفل ہے اور اس سے بہت کچھ ڈیزائن کر سکتے ہیں لوگوں ڈیزائننگ میں بہت زیادہ یوز میں آتا ہے ایک اور ایزامبل دیکھیں گے سو ہم ویڈ ٹول سے کوئی ڈیزائن بناتے ہیں جیسے میرے پاس یہاں پر ایلپس ٹول ہے اور میں نے یہاں پر کلک کر کے ڈراؤ کیا اسے یہاں پر اور ویڈ ٹوانی تھری ہے میں تھوڑی سی کم کر لیتا ہوں اور یہاں ٹاپ سے پروپرٹی پینل سے جا کے میں اسے چینج کر دیتا ہوں ویڈ پروفائل فور پر یہ کچھ اس طرح کی پروفائل ہے لگن یہ بڑی عجیب سی پروفائل بنی ہے میں انڈو کر رہا ہوں اور میں سیزر ٹول لے رہا ہوں یہاں دیکھیں ریزر ٹول کے نیچے سیزر ٹول ہے اور میں اسے یہاں پر ایک پوائنٹ دے رہا ہوں لیٹسی کلک کر رہا ہوں اور اب سیلیکٹ کر رہا ہوں سیلیکشن کے بعد پروپرٹی پینل سے جائیں اور یہاں سے جا کے آپ دے دیں پروفائل ویڈ فور تو دیکھیں میں اگر زوم بڑھا کے دکھاؤں تو یہ کچھ اس طرح کا نظر آئے گا بٹ میں چاہتا ہوں یہ بالکل راؤنڈڈ ہو تو آپ اسے راؤنڈڈ کر سکتے ہیں سیلیکٹ کریں سیلیکشن کے بعد آپ سٹروک میں جائیں اور یہاں سے اسے سرکل کر لیں اب آپ اسے زوم کر کے اس کی ویڈ کو اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر میں تھوڑا سا زوم کر دوں یا یہی پر رہتے ہوئے میں زوم کروں اور میں اسے سیلیکٹ کر کے اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر کے ویڈھ ٹول لوں گا یہاں سے دیکھیں ویڈھ اور اب آپ اس کی جو ویڈھ ہے اسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھیں میں اس پوائنٹ سے اس کی ویڈھ کو تھوڑا سا کم کر رہا ہوں یا زیادہ کر رہا ہوں دیکھیں اپنی مرضی کے مطابق ارجس کر سکتے ہیں سو کنٹرول زیرو دیکھیں یہ کچھ اس طرح کا اوبجیکٹ بن گیا ہے اب آپ اسے کلر دے دیں سٹوک کا کلر سو میں سٹوک کا کلر دے رہا ہوں اسے لائک بلو ٹائپ لوش آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں اور اب آپ کیا کریں گے کہ اسے سیلیکٹ کرنے کے بعد روٹیٹ ٹول کا استعمال کریں گے سو روٹیٹ ٹول پر آیا میں اور آلڈ کے ساتھ اس پیوٹ پوائنٹ پر کلک کر دیا اور یہاں پر میں دیتا ہوں مائنس فورٹی فائف اینگل پریویو آن رکھیں اور کنٹرول ڈی لاسٹ ایکشن کو پرفارم کرنے کے لیے دیکھیں ہمارے پاس ایک لوگو بن چکا ہے گو کہ اس کا سٹوک تھوڑا سا زیادہ ہے آپ سٹوک کم بھی کر سکتے ہیں جیسے جیسے کم کریں گے یہ اور بھی اٹریکٹیو لگے گا اور یہ آپ کا ایک لوگو ٹائپ بن چکا ہے گو کہ بیسک سا لوگ ہے بٹ آپ کو اس میں ویڈ ٹول کے لیے یا آپ کو اس کے جو کارنرز کو راؤنڈڈ کے لیے کیب کے لیے آپ کو اس میں کچھ انفرمیشن مل گیا ہے انشاءاللہ نیکس ٹول میں پھر آئیں گے اللہ حافظ سلام علیکم